موسیقی موسیقی جو وائس پریزیڈنٹ ہے بزنس گروپ انڈیا فنانچل سرویسز نسی ڈی ایکس میں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہے موتیلال اوسوال کے اسوسیٹ ڈائریکٹر کھشور نار نے جن کو آپ نے کافی بار راسیم بی سی آواز پر درشکوں کے سوال دیتے ہوئے دیکھا ہے لیکن درشکوں کے سوال لینے سے پہلے ایک بیسک سوال جو اس سمیں ہے کی فیوچر اور فورڈ نام سے جو دونوں کام پرتیشت میں اس میں چل رہے ہیں سوریس جی انتر کیا ہے ان دونوں میں دونوں ڈیریویٹیوز کے ویریانٹ سے فیوچرز کافی ہاتھ تک سٹینڈڈائیز ہوتا ہے اس کا پرپز ہی الگ ہوتا ہے اس میں دیکھلپس ان پرائیز دسکوری کافی ہاتھ سے وولیومز ہوتے ہیں اس میں ایک ویریڈ پارٹیسپنٹ بیس ہوتا ہے اور زیادہ تر ڈیلیوریز جو ہیں بہت کم پرتیشت میں اس میں دلیوریز ہوتی ہے یہ پرائیز ڈسکوری فنکشن کو نبھاتا ہے بہت کم ہوتی ہے انسیڈنٹل ہوتی ہے جب ایک opportunity ہوتی ہے اسی ٹائم پر صرف تھوڑی سی دلیوری ہوتی ہے فرورڈز کا خالی بتا دو فرورڈز is more about the bilateral trades زیادہ تر جو کاؤنٹر پارٹیز ایک دوسرے کو جانتی ہیں وہ آپس میں trade کرتی ہیں آج تک یہ ہوتے آیا تھا بہت ان مور unregulated environment جہاں پہ لوگوں کو کوئی recourse نہیں ہوتا تھا they used to enter into agreement with each other but they did not have a background of regulation under which they used to تو آج کی تاریخ میں فرورڈز پارٹ پہلے سے ہی تھا اور فرورڈ اب نیا شروع ہو گیا ہے اور ان میں خاص سب سے بڑا differentiating چیز کیا ہوگی بہت differences ہیں یہ فیوچرز جیسے میں نے بتایا بہت سٹانڈرائز رہتا ہے اس میں کانٹریک کا سائز سٹانڈرڈ رہتا ہے ڈیلیوری لوکیشن سٹانڈرائز رہتی ہے ایک پرٹیکلر ڈیٹ پہ ہوتی ہے تو پورا ٹریڈ جو ہوتا ہے اس دن کے بھاؤ کو لے کے ایک عنوان لگایا جاتا ہے اور ٹریڈن کی جاتی ہے اور ٹریڈن کی جاتی ہے اور ٹریڈن کی جاتی ہے فرورڈز پورا پورا کسٹمائز رہتا ہے دونوں کے بیچ میں کتنی قانٹیٹی کی ضرورت ہے کون سے قولیٹی سپیسکیشن کی ضرورت ہے اور کس لوکیشن میں ہوگا تو all these things اور اس میں بھی ویریانٹس ہیں کی آپ کا فکس پرائز کانٹرائٹ ہے یا ویریابل ہوگا سو there is a lot of difference between the two of them and both serve a very different purpose ایک چلی اور ساتھ ہی یہاں پر رسک کی گارنٹی نوملی ہم دیکھتے ہیں فیوچر میں ایکسچینج پر رہتی ہے فوروڈز میں کیا وہی میکانیزم ہے بلکل وہی ہے that is what is the comforting factor for the market سب کو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کی forward trade اتنے سالوں سے ہوتے ہی آئے ہیں but وہاں پہ جب بہت volatility ہوا کرتی تھی تب counter party defaults ہوا کرتے تھے because they did not have any recourse to any mechanism کی اگر کوئی default کر گیا تو یہاں پہ پورا کا پورا regulated environment میں ہوگا the risk protection is of the exchange the exchange stands counter party guarantee اور وہ دونوں سے margins collect کرتا ہے اور ensure کرتا ہے کی وہ defaults نہ ہو defaults not in terms of deliveries but at least the contract is اس میں ایک penalty clause بھی ہے جہاں پہ اگر کوئی default کرتا ہے willingly یا unwillingly کچھ goods جو اس کو deliver کرنے ہیں وہ deliver نہیں ہو پاتے ہیں کسی کارن ورش تو margin جو collected ہے اس کا ایک پرتیشت جو ہے ان کو دیا جائے گا so that is known in the contract and that is how they can take a comfort from this فیشور جی آپ کیسے دیکھتے ہیں futures کے ساتھ اب forwards کو خاص کر delivery related customers کو کے لئے actually ncdx نے یہ قدم اٹھا ہے اور خاص کر کہ ہم لوگ speculative or delivery based customers جو ہے actually جو need based customers سے actually اس کو particular سے corporate میں کیا ہوتا ہے کہ خاص کر کہ اس کو particular location پہ particular quality کا goods چاہیے ہوتا ہے which is not served by the generic futures contract جو generic ہوتا ہے جس میں آپ کو industrial grade commodity ملتا ہے یا whatever it's FAQ quality ملتا ہے so اس کو particular اس کو customised contract چاہیے تو یہا پہ ایک flexibility مل جاتا ہے کہ اس کو بھی ncdx پہ آنے کا he want to hedge or whatever his he can protect both price as well as the supply ابھی کیا ہوتا ہے ki if i want to hedge on ncdx platform or any futures platform for that matter ki i will get a price guarantee but delivery is not guaranteed until unless a seller will is giving me delivery and sometimes even if seller is giving me delivery it may not suit because وہ کسی اور state میں ملتا ہے یا کسی اور جگہ پہ ملتا ہے جہاں پہ میرا facility نہیں ہے یا میرا خود کا registrations وغیرہ sales tax formality وغیرہ نہیں رہتا ہے so customized solution بڑی 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 کمیٹ پر کشی پہ لانے کا کوشش ہے میرا سوال یہاں پر کشور یہی ہے کہ کسی زیادہ لوگ دیکھتے ہیں پلاتفورم جہاں پر ریٹیل نویشک بھی پارٹسپیٹ کرے ہیں اگر میں ایک FMCG کمپنی ہوں میں اس پلاتفورم پر آؤں گی اگر میں پلاتفورم پوری طرح سے اپیوگ کر رہے ہیں فیلحال کے بہت کم پرتیشت رہے گا فارمر پارٹسپیشن کھیں گے کافی ہاتھ کہ فارمر کو نمبر ون ایکشنج پر ڈیلیوری میکانیزم کو سمجھ نا اور ان کو فلفل کرنا تو دیفکل ہوتا اگری گیٹر سی ایڈ مانڈی لیویل اور دیلیوری سینٹر لیویل اگری گیٹر سے کافی لوگ جو فارمر کا مال خرید کے اس کو ڈیلیوری لائک ری پیک کرا کے کافی لوگ کرتے ہیں کمپنیوں کا بھی بڑا رول رہتا ہوگا بلکل رہتا ہے کافی لوگ یہ ہی پروفیشن بنا کے کافی لوگ کام کر رہے مانڈی لیویل پہ ہم لوگ جو interact کرتے رہتے کافی لوگ یہ ہی کام پہ ہے جو aggregators کا role play کرتے ہیں ان کے لئے بھی کیا ہے کہ now there are two different types of contracts جیسے سوریش نے بھولا ہے one is fixed price contract the other is linked price contract جہاں don't need to fix it up right now you keep the price open but I want the delivery on that particular date so delivery guarantee and my price is still flexible enough so I think the way which is structured is phenomenally good but we need to see how far we can take this education into the people as well as the farmers so both ends ko ڈ pa a challenge right now ڈ 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 سواگت ہے آپ سبی کا CNBC آواز پر جی ہم چرچہ کر رہے ہیں فارورڈ کانٹریکٹس کی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں کشور اور سوریش جی جڑے ہوئے ہیں سوریش جی بریک سے پہلے آپ سے ہم چرچہ کر رہے تھے کی کتنا مہتوپورن ہے کتنا ضروری ہے اس طرح کا کانٹریکٹ آپ سے ہی جاننا چاہیں گے کی اب تک کون کون سے کانٹریکٹس آپ نے ٹرائے کی ہیں اور کس طرح کی اور کانٹریکٹس آپ شروع کرنے والے ہیں ویٹ میں اورد میں دالوں میں کیا یہ کانٹریکٹس آ سکتے ہیں آگے چل کر بالکل یہ سنس ایک نیا کنسپٹ تھا تو ہم لوگوں نے شروعات دو کمالٹی سے کی تھی جس میں کی فارورڈ کافی اچھے پیمانے پہ ہوتے ہیں that was sugar and maize یہ ہم نے شروعات کی تھی سپٹیمبر کے مہینے میں اور شروعات کرتے ہی ہمیں اچھا ریسپونس ملا جس دن لانچ کیا تھا اسی دن سے ٹریڈ ہم نے دیکھے تو یہ دونوں کو سکسیسفولی ٹیسٹ کر کے دونوں کو سکسیسفولی ہم لوگوں نے اس کو سیٹل کیے یہ دونوں کا سکسیسفول کمپلیشن دیکھ کے پھر ہم لوگوں نے اور کمالٹیز کے لیے اپروچ کیا and we got approval for 17 کمالٹیز which is across various product groups گوار سید گوار گم ہو گیا کورٹن کے ہو گیا ویٹ ہو گیا پلسز ہو گیا so quite a few approvals we've already got and we've launched that in the last month اس میں بھی دو کمالٹیز میں already ہم نے ٹریڈز دیکھنا شروع کر دیا ہے کیسٹر میں ہو گیا ہے جیرا میں ہو گیا ہے so it's a very encouraging response کیونکہ ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کوئی بھی نئی چیز ہو ایک نئے concept کو ٹائم لگتا ہے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کیسے ہوگا اس کے بعد میں slowly they ease into this but ہمارے شروعات میں چار کمالٹیز میں ٹریڈ دیکھے ہیں اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کو سکسیسفولی دیکھتے ہوئے فوروڈ مارکٹس کمیشن نے ہم کو کچھ ایسی کمالٹیز میں بھی اپروول دے دیا ہے فوروڈز لانچ کرنے کے لئے جس کے کی فیوچرز اس وقت available نہیں ہیں جیسے کہ اوڑا تور پیپر یلو پیز اور سویا بین میل تو یہ والے کانٹریکٹس کے بھی اپروول سمیں مل چکے ہیں which we will be immediately launching in a short while کیونکہ یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی نئے کانٹریکٹس آتے ہوئے دکھائے دیں گے میں آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پر صرف largely FMCG کمپنیا ہی active ہے یا پھر کئی اور بھی پلیئرز ہے جو اس پلاتفرم کا فائدہ ہوتھا رہے ہیں انٹریسٹ پورے سیگمنٹ مطلب ایک جو ویلیو چین رہتا ہے پورے ویلیو چین میں ایک انٹریسٹ آ چکا ہے اس میں definitely نیچرل پارٹیسپنٹس جو ہوں گے وہ اگری کمپنیز بھی ہوں گی اور ایف بیو بھی ہوں گے کیونکہ دیزاران بائیں سیڈ سیڈ بیچ میں جو تریڈر سیگمنٹ ہے وہ بھی کافی انٹریسٹڈ ہے کیونکہ ان کو بھی اپنا ایک سورس آف پروکورمنٹ جو ہے وہ اشورد سورس آف پروکورمنٹ یہاں سے دکھائی دے رہا ہے اور اس میں ایک بہت انٹریسٹن چیز ہم نے یہ دیکھی کی کی جو کیشنگری والے لوگ ہیں وہ بھی انٹریسٹڈ ہو چکے ہیں جو لوگوں کو فیوچرز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے پر پتہ نہیں ہے کہ مال جا کے لوں کہاں سے یہاں پر بدلا تو اچھا دکھائی دے رہا ہے پر میری وہ بینڈویرٹ نہیں ہے میں منڈی میں جاؤں مال لوں مال کو کیسے ایسے کیا جاتا ہے کیا پروسیس فالو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں اس کو دلیوری چھوڑ دی جاتی ہے فیوچرز میں تو ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا پلاتفورم ملا ہے ویسے لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے دیواران بائنگ سائید یہاں سے لیا فورور سے لیا اور فیوچرز میں اتار دیا so those are the new segment of people which we are seeing and it is very healthy to see پورا کا پورا جو چین ہے وہ انٹیگریٹ ہو رہا ہے اس نئے پروڈک سے ایک 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 سائیٹمنٹ which was required is being provided by this particular product now اوکی ہاں پر جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کڑی میں ہم درشکوں سے بھی بات کریں گے جو شاید اس پلاتفورم کا استعمال کرنا چاہتے ہیں یا پھر کر رہے ہیں پگوان شاردہ ہم آئے ساتھ لائن پر ہے سانگلی سے شاردہ صاحب نمسکار پوچھے نمسکار نمسکار سا میڈم یہ future contract اور forward contract اس میں ڈیفرنس کیا ہے اس میں ہم کیسے بیپار کر سکتے آپ کی اگر profile ہمیں بتا سکے شاردہ صاحب کیا آپ trader ہیں یا پھر آپ ایک کسان ہیں آپ کا profile کیا ہے ہم مینسکرٹر ہے spices کے حلی کے اور forward contract میں کام کرتے ہیں future میں کام کرتے ہیں ڈیمیٹ ڈیپوزٹ کرتے ہیں فوروڈ contract جو لانچ کیا ہے future اور forward میں کیا ڈیفرنس کیا ہے اس میں ان کے لئے better option better viable option کیا ہے trade سب سے important difference جو ہے کی future میں آپ کو expiry date fix اور اس کے بیچ میں آپ کتنے بھی بار آپ entry exit کر سکتے ہیں آپ کو you are not bound to hold expiry date تک آپ کو hold کرنے کو کوئی مجبوری نہیں ہے but forward contract میں آپ کا price کے ساتھ date of delivery جو ہے وہ fix ہو چکا ہے so آپ اس کے بیچ میں آپ اس سودہ کو کاٹ نہیں سکتے ہیں ایک بار آپ سودہ لے لیا تو اس کو maturity تک hold کرنا ہے اور maturity پہ delivery through settling کرنا ہے اس میں cash settlement نہیں ہے اس میں through delivery settlement اور margin جو ہے future to market margin every day calculate ہوتے بہت یہاں پہ کچھ commodities میں depending on the volatility کبھی کبھی آپ کو ہفتے میں یا 10 دن میں margin call آسکتا ہے یا کبھی margin call ہی نہیں آئے گا جب تک پورا expire ہو گا depending on the volatility and depending on the how exchange sees the risk at that point of time اور دوسری بات ہے کہ یہاں of taking delivery i think you can have quality inspection and then there is a process of settling the contract آپ کو تراند full payment چھئیے آپ کو ایک SIR appointment چھئیے and within 3 days if I'm not wrong you have to pick up the physical delivery of the commodity so if you don't pick up the physical delivery again buyer default you have said stock in your where house receipts you accept how do you see here seller go down so when he will give a where trade will select which he wants first he has option that if he is a reputed seller who wants to on the basis of reputation itself he may want to accept the goods but even though if he is not comfortable with that if he testing for quality assurance so he can ascertain which is acceptable then after 12 days he will tell schedule and the quantity is can start lifting and he will so there is absolutely foolproof mechanism in place let have a break if there is any question then you can ہم سے اس شو میں پوچھ سکتے ہیں ہمارے دونوں ہی ایکسپرس ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ایک بلیک لیکر ابھی ہاں سکتے ہیں موسیقی سواغت ہے آپ کا CNBC آواز پر آپ دیکھ رہے ہیں کرشی مہا کمب ہم چرچہ کر رہے ہیں فورورڈز کی اور یہ سیگمنٹ ایک ایسا ہے جو آگے فیوچر کے لیے کافی کام میں آ سکتا ہے ہمارے ایکسپرٹس ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سوریش جی اور کشور جی سوریش جی یہ بتائیے کہ ایک جنوین اگر کام کرنے والا کسان ہے اور اس کو اپنا سمان بیچنا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرے کہاں پر وہ جائے اس انفرمیشن کو ایکسس کرے جس سے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکے دیکھیں انفرمیشن تو آج کی تاریخ میں سب سے ریلیابل سورس ہے ویب سائٹ پہ جانا ہماری ویب سائٹ پہ نہ صرف کانٹریکٹ کے ڈیفینیشنز اور کانٹریکٹ کے ڈیٹیلز ہیں پر روز کی جو ٹریڈنگ سکرین ہے وہ بھی ہم نے پروائیڈ کی ہوئی ہے بکوز اٹھا سکرین تو وہ جا کے دیکھ سکتا ہے کہ میری انٹریس کی کموڈٹی میں آج کیا بھاؤ لگا ہوا ہے کونسی location کا بھاؤ لگا ہوا ہے کس quality parameters کا بھاؤ لگا ہوا ہے تو ایک indicator تو یہ ہو گیا لیول 2 اس کو participate اگر کرنا ہے تو کیسے کر سکتا ہے it is exactly like what he has to do in the future اس کو جا کے اپنا ایک client opening کروایا ہے if he is of a very small size and medium size اگر وہ اپنا membership نہیں لینا چاہتا ہے تو as a client he can get registered with any of the mpanel brokers like Mottilal Oswal like all the others that we have they can go and get their account opened اور پھر وہاں سے ان کو ایک client ID assign کرتی جاتی ہے under that client ID they can definitely start trading اور اگر اس کا تھوڑا اچھا کام ہے there is a larger volume that he expects to trade تو وہ خود کی CPM membership لے سکتا ہے which is a forwards کا specific membership so that membership he can take and then he can start but اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے membership لی ہے تو وہ جو normal compliances رہتے ہیں that a member has to follow وہ اس کو comply کرتے رہنے پڑیں گے exchange کے requirements کے ساب سے FMC کے requirement کے ساب سے کوئی minimum اور maximum time limit بھی ہے اس کانٹر کرنے کی یا اگزٹ کرنے کی جی ہاں اس میں minimum one day کا بھی ہے اور straight away 180 days تک کے کانٹریکس کیے جا سکتے ہیں but اس میں دو الگ الگ ٹائپ کے کانٹریکس ہوتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ fix price کانٹریکس بھی ہے اور reference price کانٹریکس بھی ہیں reference price میں ایک anchor ہوتا ہے جو futures کا price ہوتا ہے تو اس میں 180 days تک ہم allow کرتے ہیں جو fix price کانٹریکس ہوتے ہیں اس میں underlying کی volatility کے حساب سے کہیں بہت زیادہ fluctuation ہو جائے اس کے لئے اس کا restriction ہم لوگ نے 60 days کا رکھا ہوا ہے اور اس میں margin requirement بھی تھوڑی زیادہ رہتی ہے جو margin رکھ کے آپ trade کر سکتے ہو وہ split کی گئی ہے 30 دنوں تک اگر آپ کا contract ہے تو آپ کو ساڑھے ساڑھ تک کا margin رکھنا پڑے گا اگر 30 days to 60 days ہے تو آپ کو 10% margin رکھنا پڑے گا in fixed price contract whereas in reference price contracts آپ 5% کا margin دے کے آپ کر سکتے ہو because that is going to be settled on the price which is anchoring to the nearest expiry of the particular settlement day اگلا سوال لیتا ہے ماہ ساتھ ایک اور درشت کا جوڑ گئے ہیں نظام آباد سے امروط لال کٹاریا کٹاریا صاحب نمسکار پوچھے نمسکار ابھی وائدے میں جو delivery کے لئے خوشن نکال رہے ہیں تو delivery کے system کیا ہے delivery systems کیا رہیں گے سیر سمجھا چاہ رہے ہیں کی وائدے سے future سے الگ delivery systems کیا ہوتی ہے اس میں نمسکار سر اس میں team type کی settlement procedures ہیں مطلب ایک ہوتا ہے FOT delivery free on truck ایک ہوتا ہے free on rail delivery اور ایک ہوتا ہے comtract delivery comtract delivery وہی ہے جو futures میں ہم use کرتے ہیں جہاں پہ comtract is our repository system جو ہم لوگوں نے warehouse accounting system جو goods accounting system بنایا ہوا ہے تو جو futures کے ساتھ جو futures میں لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ comtract based system کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں وہ وہاں پہ اگر آپ کے باس goods ہیں تو you can keep a sell code for those particular goods because those will be stock check contracts اگر آپ کے goods ہیں تو check کر اس کو آپ کو code آلاؤ کر دیا جائے گا تو in a way the contract delivery is the one which is synchronized with the futures delivery and the other two are different variants جیسے کی کسی کو rake load delivery کرنی ہے تو وہ free on rail کرے گا جہاں تک جیس میں کیا ہوتا ہے کی ریل تک چڑھانے کا جو ذمہ رہتا ہے وہ seller کا رہتا ہے اور اس کے بعد میں جو خرچے ہوں گے وہ بائیر انکر کرے گا وہاں پہ چلی آپ پہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا لیکن وقت کمی ہے break لینا ہوگا یہاں پر break کے بعد بھی آپ کے سوال وں ہم بات کرے forward contracts کی ایک نیا instrument جہاں پر اب تک ہم نے دیکھا ہے شگر اور میس کو ایک اچھا رسپونس ملا ہے اس کے علاوہ ہم کئی دوسری commodities بھی introduced ہوتے ہوئے دیکھیں گے NCDX کے ذریعے لیکن ایک بہت بڑی اور نئی opportunities ہے ان practitioners کے لئے جو واقعی میں کمورٹی میں کام کرتے ہیں چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ کمپنیا ہو جو پروڈکس بناتی ہیں یا فری trade organizations جو ان کمورٹیز کا لین دین میں پوچھنا چاہوں گا جی میں فوروڈ اور فیوچر میں difference کیا ہے اور transaction charges کیا involved ہیں کیونکہ ہم فوروڈ اور فیوچر کے difference کی بات لگاتار کر رہے ہیں لیکن transaction charges بھی کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہیں آپ پر کشور بہت زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہے بروکری لیویل نویل جو لگتا ہے وہ ہی لگتا ہے اور exchange transaction charges میں کافی تک lower level پہ یہ شروع دور ہے اور اس میں کافی تک delivery ہوتا ہے کہ سب کا exchange کا کام ہمارے کام بروکر کی کام بہت بڑھ جاتا ہے تو اس کے وجہ سے یہاں پہ تھوڑا سا cost of transaction will be slightly higher اس سے آپ future سے کریں گے تھوڑا سا زیادہ رہے گا بلکل 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 یہاں پہ actual physical commodity moment ہوگا so it involves a lot of cost کیا آپ clients بھی زیادہ forward contracts use کر رہے ہیں نہیں ہم لوگ ابھی تک اس instrument کا استعمال کیا جا سکتا ہے بلکل کر سکتے ہیں بکوز سارے NCDEX members کو forward کا membership as a complimentary offer کیا گیا سارے NCDEX members have become forward members so any NCDEX broker آپ کر سکتے ہیں اور فیلحال کے لئے challenge جیسا میں نے پہلے بھی بتایا exchange کا اور brokers کا دونوں کا ہے کہ اس کو محساس میں لکھے جائیں بلکل ابھی یہ still in a very budding stage اس کو education دلانا بہت ضروری ہے جیسا ہم لوگ دو viewers ابھی تک پوچھ چکے basic difference between the futures and forward so یہاں پہ بڑا task یہ ہے کہ ایک user تک اس کو لے کے کیسے جائے اور اس کو educate کریں اس کو فائدہ دلائے کی جو ایک ایک بینیفیت اس کو پاس آن کر سکتے ٹرانزاکشن چارجز والی بہت سریش یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے اور بھی آسان رہیں گے تاکہ اس پلیٹ کیا کاری چاہیے کاری چاہیے جو فیزیکل میں چلتا ہے اور اس کے پیاریزن میں کافی کامپیٹیٹیو رکھی گئی ہے تو اٹریک مور بکی بہت بہت سکسسفل پلیٹ فائدہ ہمیں یہ چاہیے کہ لوگ اس کا بہت فائدہ ہوا باکی اس میں سے میں میں من در اگر کسی کو جان نا ہو تو آپ کی ویب سائٹ پر دیا ہے آپ اکشا کرتے آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا اسی بیچ پردیپ خندلوال جی نے بھی ہمیں فون کیا پردیپ جی نمشکار ڈلی سے آپ فون کر رہے ہیں بتائیے کیا جانا چاہتے بیلکل لیکن اس میں کیا کی جی جو فیجیکل already چل رہے ہیں unregulated contract ان میں کیا تھا market کو بھی اس طرح کے contracts کی ضرورت تھی کیونکہ ان unregulated میں الگتر رہے ہیں آپ بھی سمجھ بیلکل صحیح بات ٹھیک ہے سر لیکن اس میں کیا تھا کی جو already market میں exist کرتے تھے contract ان میں کو اگر کوئی سمجھ لیجی کوئی سرپوز کرو کوئی commodity میں 4,000 میں انٹری کر رہا ہے جی تو اگر سمجھ لیجی 4,200 روپیس کوئی میرے کو 200 روپیس کا گین آگیا میں exit کرنا چاہ رہا ہوں تو exit ہو جاتا میں سمجھ گیا آپ کی بات اور اس کو پوپولر کرنا ہے مارکیٹ میں پکڑ کرنی ہے تو جب تک exit نہیں ملے گا ٹریڈر کو جنوین کاروباریوں کے لیے جن کو کمپنیوں کو وہ چاہیے اور جن کسانوں کو وہ پروڈکٹ بیچنا ہے آپ کہہ رہے ہیں اس میں کچھ ٹریڈنگ بھی ہو جائے آپ کا سوال یہ ہے پردیب جی میں سمجھ رہا ہوں نا پردیب جب تک exit نہیں ملے گا تک عام trader گھوسیں گے نا اس کو کونٹک ملے گا بلکل سریج بتائیے سوال ان کا جنبین ہے آپ کیسے جواب دیں یہ ایک دوسری سیگمنٹ کو نرچر کرنے کیلئے انٹرویوز کیا گیا ہے تو سجاو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دو طریقے کے exit اس میں available ہیں ایک جو TSD contracts transferable اس میں پہلے دن پہ اگر آپ کا سودا ہو گئے آپ ریالائز کیا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس دن پہ آپ square off کر سکتے ہو تو اس میں ایک exit option تو اس میں ہو گیا دوسرا exit option یہ ہے کہ اگر buyer or seller don سہمت ہی دیتے ہیں کہ ہمیں یہ trade cancel کرنا ہے تو both can approach the exchange and trade can be cancelled اور اس میں cost کی لگتی اس میں ایک marginal penalty رکھی گئی ہے and that is because nobody is penalty both are agreeing to so minimum processing charge رہتا ہے بس اس رکھا گیا ہے and so these are the two exit options which are available تو ایسے نہیں بلکل بند گیا انسان اگر آج trade کر دیا تو 60 دن تک 180 دن بلکل آی لگی سیگمنٹ نہیں فیچر فیچر جو already فیسیلیٹی سہیں آپ انٹری کر سکتے آپ ٹرید کر سکتے اگزیٹ کر سکتے اگزیٹ دیدیشنل فیسیلیٹی دیداتا ہے پیٹگلر یوزر سی پیٹگلر سیلر سیلیے سکر آی دن we ہمارے دونوں ایکسپرٹ ہماری ساتھ سٹوڈیو میں بنے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کریشی مہاکم آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکرش کریشی مہاکم اور چرچہ ہو رہے ہیں فوربورٹ کونٹریکٹس کی ایک نیا کونسپ لیکن بڑا سوال لئے ہی ہے کہ اس کو سکسیسول بنانے کے پیچھے اب کیا اور زور لگایا جائے گا NCDX کی اور سے اور کیا دوسری پارٹیز بھی اتنا ہی رسپونس دکھائیں گی جتنا انہوں نے فیوچرز یا پھر سپورٹ میں دکھایا ہوا ہے سوریش کیونکہ یہ ایک نیا کونسپٹ ہے لوگ ابھی بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیسک انتر کیا ہے فیوچر اور فورورٹ میں اور جیسے کشور نے کہا بہت ساری ایڈوکیشن کی ضرورت ہے لیکن اس کو ایک بہت ہی بڑا سکسیس سٹوری بنانے کے لئے کیا آپ نئے قدم اٹھانا چاہیں گے کیا انویشن پر کام کریں گے پہلی بات تو جیسے knowledge outreach کرنا ہے تو اس میں ہم اور ہمارے بروکرز مل کے جتنا ٹریننگ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کری رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کا بھی ایک بہت بڑا سیوگ ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ awareness تھوڑی زیادہ create کریں اس کو تھوڑا اور coverage دیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ آپ نے دیکھا کہ ایک اپیسوڈ بھی ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جڑ جاتے ہیں اور سوال جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور جانکاری لینے کی کوشش کرتے ہیں ایک یہ ہوگا اور دوسرا ہوگا کہ development کیا کی جا سکتی ہے development میں بہت بڑا سکوپ ہے جہاں پہ آج کی تاریخ میں جو تین ٹائپ کے settlement میں بتایا تھے اس میں سے سب سے تیسرا والا جو ہے com track اس میں ہم لوگ futures only جو wear houses ہیں اسی میں سے جو مال ہے وہ contract delivery کا موڈ ہوتا ہے going forward اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم چھوٹے شہروں تک اپنے wear houses کا ایک through our WSPs جو wear house service providers ہوتے ہیں ان کے through پورا ایک network of wear houses established کریں جو forwards only wear houses کا آئے جائیں گے اس میں جب مال accept کرنا چالو ہو جائے گا لوگوں کو ایک comfort رہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مال کو test کیا گیا ہے مال already ہے تو میں trade کر رہا ہوں تو it is for a quantity which is already there تو جو forwards only wear houses ہوں گے اس کو ایک بڑا واہ دینا ہے جہاں پہ بہت سارے ڈیپاوزٹس آئیں گے اس پہ فائدہ یہ بھی ہوں گے کہ جب مال آتا ہے تو چھوٹے کسان وہ جمع کر کے لے کے آتے ہیں ایک ساتھ کو مingled رہتا ہے یہاں پہ تھوڑی اس کی سورٹنگ ہوگی اس کو گریڈ کے ساب سے اچھا بھاؤ بھی ملے گا وہ اچھا کوٹ کر سکتا ہے اس پہ فائنانسing options ہوں گے NBFCs attached ہوں گے وہ بولیں گے کہ ہم اس کو فائنانس کرنے کو تیار ہیں کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے ایک بزنس موڈل بنایا جائے if there is a genuine value proposition تو اس میں ہم اپنا کیا value add کر سکتے ہیں اور اس میں کیسے ایک revenue stream بنا سکتے ہیں تو اس میں scope of growth is extremely high ہم innovations پہ کام کرتے جا رہے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ جوڑ پائیں through our efforts through our members efforts and through the media efforts it will be helping the cause that much more تو کافی بڑا بازار یہ بن سکتا ہے اور کافی بہتر طریقے سے یہ چل بھی سکتا ہے ضرورت ہے awareness کی اور کافی سارے درشک آج ہمیں phone کر کے یہی awareness رینی کی کوشش کر رہے ہیں ڈلی سے دھیرد جی نے بھی ہمیں phone کیا ہے دھیرد جی گپتہ جی نمشکار بتائیے کیا جاننا چاہتے ہیں آپ نمشکار جی forward trading کی جو settlement ہوگی مگر 2 یا 3 month بعد جو بھی ہم کو delivery counter مالو اگر ہم کو aparte مالو buying کرتے ہیں اور اس کے مقابیر اپنے کو مال نہیں دیتا ہے کارنورج تو اس کی settlement کس طریقے سے ہوگی میرا بھی سوال یہی تھا سوریش جی سے اگر وہ ڈیفولٹ کرتا ہے تو اس کی settlement کیسے ہوگی سوریش جی نے کہا ایک پینلٹی کلاوز بھی ہے سوریش جی کچھ اور جوڑنا چاہیں گے جی ہاں دیکھیں اس میں physical delivery actually effect کرنی ہے but we all know کسی کارنورج there may be genuine reasons because of which آپ intent کر رہے تھے دینے میں مگر دے نہیں پائے تو اس میں وہ کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نہیں دے پاتے ہو on the settlement of the date آپ گوڈز نہیں دے پاتے ہو تو جو مارجن کلیکٹڈ ہے اس کا 90% جو ہے وہ کاؤنٹر پارٹی کو دیا جائے گا so that will help him compensate for the commitments he would have made already اگر اس نے سوچا تھا کہ مجھے ہزار ٹن شگر مل جائے گا اور آج شگر نہیں مل پاتی ہے یا پارشل کونٹیٹی مل جاتی ہے تو باقی جو پارشل کونٹیٹی ڈیفولٹ ہوئی ہے اس کا جو مارجن کالیکٹڈ ہوگا 90% کاؤنٹر پارٹی کو دیا جائے گا جس سے کہ وہ جا کے بزار سے کھریج سکتا ہے and that will help him compensate for the additional cost that he has to incur تو یہ جو 90% کا کلاوز ہے that will help give a lot of confidence to the people اب تک اس طرح کے کچھ انسیڈنس ہوئے ہیں کشور جی یا لوگوں نے جس طرح سے کانٹریکٹس آپ نے دیکھی ہیں شروع ہوتے ہوئے جو کانٹریکٹس ہوئے وہ فلفل ہو شروع ہوتے ہوئے شروع ہوتے ہوئے ابھی تو کچھ جیسا سوریش نے بلائے کہ ابھی تک سکسیسولی all settlements ہوا ہے اور جیسا سوریش نے بلائے کہ جو مارجن کلیکٹڈ ہے how much is مارجن is basically dependent on پہلے انیشیلی جو سٹارٹ کریں گے تو جو 5% 10% جو پرسکرائب مارجن سے شروع کریں گے جیسا کمورٹی کا پرائیس چینج ہو جاتا ہے پرٹیکلر لیویل کے بعد then they will کلیکٹ ایڈیشنل مارجن جیسا جیسا سپورٹ پرائیس جو پرائیس جو پوروڈ کا جو پرائیس اور جو ایکچال فیزیکل پرائیس کے بیچ میں جو امتر بڑھتا جائے گا تو ان لوگ ایڈیشنل مارجن کلیک کرتے جائیں گے سو ایکچلی ایڈ اف کانٹریک آپ کو ڈیلیوری ملا نہیں تو آپ کو جو ڈیفرنس کا پیسہ آپ کو مل جائے گا تو آپ بزار سے خرید سکتے ہیں جیرہ جی آپ سنتوشت ہیں کوئی فالو اپ سوال بھی ہے آپ کے ذہن میں چلی آپ سنتوشت ہیں چلی وقت فلال ایک چھوٹے سے بریک اس پار ایک اور درشک سے بات کریں گے اور کافی سارے درشک وں سے بات کریں گے اگلے کچھ منٹوں میں ہمارے ایکسپرٹ ہمارسا سٹوڈیوز میں بنے ہوئے اگر آپ کو بھی کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ اس کاریکرم میں جڑیے آپ ہی کے کشوی مہاکوم ایک دیکھ لے سوال سوال آپ سبھی کا cnbc آواز پر آپ دیکھ رہے ہیں کشوی مہاکوم ہم بات کر رہے ہیں forward contracts کی اور ہمارے ساتھ سوریش جی اور کشور جی ہمارے سٹوڈیو میں بنے ہوئے ہیں سوریش جی آپ نے کہا کہ شگر اور میز کا contract آپ نے شروع کیا تھا اچھا رسپونس ملا اگر quantify کر سکیں کس طرح کے members جڑے کس طرح کے ایف پیوز آپ نے جڑے اور سکتا سکتا بڑا مارکت بڑا سکتا بڑا مارکت بڑا 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 مارکت سکتا اگر آپ دیکھیں سترہ کموڈٹیز کا انڈرلائنگ پروڈکشن کتنا ہے تو ایکچوال مارکت تو اتنا بڑا ہے پر مارکت بڑا بہت اچھا رسپانس اس لئے 2 کموڈٹیز لانچ کرتے ہی ہمیں آج تاریخ تک 30 نئے membership کے applications آگئے this is apart from the clients which are trading through the members these applications for direct membership آچکے ہیں 40% سے zیادہ 60% سے zیادہ ہیں fpo okay جو دکھاتا ہے سیسٹیمائٹک میں کیسے وہ سیل کر پائیں گے جس پہ ان کو اچھا ریٹ بھی مل سکتا ہے کیونکہ today they have got an access to the national market ویسے they were restricted to جو کچھ لوگ آتے ہیں بھاو لگاتے ہیں اور اس نہیں کو بیشنا پڑتا ہے تو جو optimum value ہے وہ نہیں مل پاتی آج کی تاریخ میں اگر وہ سورٹنگ کر کے سکرین پہ بھاو لگاتے ہیں تو آج نورث والا ساؤ والے کو دیکھ سکتا ہے ساؤ والا east والے کو دیکھ بیگراؤنڈ کی پہلے صرف 2 commodities launch کی سپٹمبر اس کو لے کے اتنا ریسپونس آج جو سترہ اور commodities ایڈ ہو گئی ہیں تو ان کے value chain اور ان کے جو ایف پی اوز ان کے جو انجیوز ہوں گے وہ جو انٹریس لینا چاڑو کریں گے تو ہی ساتھ اور کمورٹیز شروع آتے ہی بہت سارے لوگ اس میں بھی انٹریسٹڈ ہو گئے ہیں کی کم سے کم ہم اس پہ ایک جو رسک فری پلیٹ سپیکیولیشن کے بہت ہی بان ہو گئی تھی اس میں سپیکیولیشن کا کوئی سکوپ ہی نہیں چھو جیسے ہم نے پہلے درشاکون کو جواب دیا تھا کہ exit کے صرف دو روٹ ہیں جہاں پہ بائیر اور سیلر اگری کرتا ہے جہاں پہ اگری کرتا وہاں پہ سپیولیشن کام کرتا ہے but it is in a way stand alone way میں this is no speculation at all ساتھی کشور میں سمجھنا چاہوں گی price discovery کے لیہاز سے کتنا exciting model ہوگا for a person who is actually tracking the markets کیا دونوں پر آپ کی نظر رہے گی کی فیوچر میں کیا ٹرے market is LME اور اس میں سارے 90% is LME forwards only فیوچر and options 10% ویوہ بہت illiquid ہوتا ہے so and this is one of the oldest and grand commodity اینج جہاں پہ global price setting ہوتا ہے so forwards کا طاقت ہو ہے because ہر transaction ends in delivery تو جو price پہ کوئی question mark نہیں ہو سکتا ہے because اس کوئی ڈیلیوری پیسہ دیکھ کے ڈیلیوری اٹھانے کے لئے پہ تیار ہے so price پہ کوئی question mark نہیں ہے so it's absolute price discovery I can understand ابھی لوگ نئے نئے ہیں تو اس لئے تھوڑا چندتے تھے اس لئے اس طرحے سوال ضرور پوچھنے لیکن کاروبار کرنا شروع کریں گے تو لئے ضروری ہو میرے خیال سے جتنے بھی سوال تھے اس میں جو product related ہم بتانا چاہ رہے تھے وہ تو بتائی چکے ہیں پر یہ گزارش ضرور کریں گے کہ دیکھنا شروع کریے اس کے prices ہمارے ویب سائٹ پہ ہیں آپ کو کوئی سپیسیفک لاغ ان نہیں کرنا پڑے گا اگر ncdx dot com میں جائیں گے اور forwards کے tab پہ جائیں گے تو پورے ڈیٹیلز رگارڈنگ all the contracts آپ کے جو سکرین ہے وہ بھی ڈیریکٹلی view only آپ کو دکھائی دیتی ہے تو آپ کو ایک حواہ پتا چلتا کی جائیں گے اگر یہ کرتے ہیں تو the market is huge and یہ کہنے میں بہری خوشی ہو ہے کہ this is in a way synchronizing with the vision of the government جہاں پہ وہ national platform create کرنا چاہتے تھے تو یہ it is a step towards that itself and it should be viewed that way so we are in a in sync with the government policies also شکریہ آپ دونوں کا اس خاص پیش کش میں فیلال آج کے لئے آپ دون نے سمی نکالا اس کا بہت بہت دھنیواد اور آپ دیکھتے رہیے سین بی سی آواز آگے بتائیں کرشی بازار میں کیسے دور ہوں گی کچھ کھامیاں آپ بنے رہی موسیقی